دوستو ایپیل دو ہزار چوبیس کے ایک اور رومانچک میچ میں پنجاب کے خلاف حیدر آباد کی جیت سے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں راسی بی کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی سی ایس کے سہیت یہ چھہ ٹیم ہو گئی ہے ایپیل سے باہر یہ چار ٹیم کر گئی ہے پلے آف کے لیے کوالی فائی تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ہے ایپیل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ب ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپیل دو ہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپیل دو ہزار چوبیس کا ایک اور میچ پنجاب اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا سبھی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں � بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کی اس میچ میں پنجاب کی تیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں یہ فیصلہ پنجاب کے لیے صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرنے آئی پنجاب کی تیم نے تابڑھ توڑ بلے بازی کی اور ہیدر آباد کے گیند بازوں کو بری طرح سے دھویا جی ہاں دوستو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی پنجاب کی تیم نے بی چودہ رن بنائے جہاں پنجاب کے لیے پربھس امرن سیحن نے سب سے زیادہ 71 رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ اتھروت آئیڈے نے چھیالیس اور رائلی روسوں نے ان پچاس رن کی پاری کھیلی وہی حیدر آباد کے لیے ٹین نٹ راجن نے دو وکٹ لیے جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے آئی حیدر آباد کی شروعات تو اچھی نہیں اچھی ہوئی پہلی ہی گیند پر ٹریویس ہیڈ بنا کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ابھیشیک شرما نے شاندار بلے بازی کی انہوں نے 66 رنوں کی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو جیت کی دہلس تک پہنچایا پھر انت میں ہنری کلاسن اور نتیش ریڈی نے تابڑ توڑ بلے بازی کر حیدر آباد کو میچ جیتا دیا وہی دوستو اب حیدر آباد کی اس جیت کے بعد میں آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن پوائنٹس ٹیبل میں دسویں پایدان پر نام ممبئی انڈینز کا آتا ہے اس ٹیم نے اپنے چودہ مقابلے کھیل لیے ہیں کیول چار جیتے دس ہارے اور آٹھ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ لاسٹ پوزیشن پر ہے اب کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی اونفیشیل اعلان ہو گیا تھا کہ ممبئی انڈینز پلی اونف کی ریس سے باہر ہے ممبئی نے اس بار کافی خراب پردرشن کیا جس کے وجہ سے یہ ٹیم سب سے پہلے ایلیمنیٹ ہوئی تھی اور اب اس ٹیم کے سبھی میچ بھی ہو چکے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں نوے پایدان پر پنجاب کنگز کی ٹیم آتی ہے چودہ میں سے پانچ جیتے نو ہارے دس پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم نائنٹھ پوزیشن پر ہیں ہیدراباد کے خلاف ان کا یہ آخری میچ تھا یہ میچ وہ جیت بھی جاتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پہلے ہی پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئے تھے یہ میچ وہ اپنا آتم سمان بچانے کے لیے کھیل رہے تھے لیکن ہائیڈراباد نے انہیں بری طرح سے ہرا دیا پنجاب کی اس سال کا سیزن کی شروعات تو کافی خراب ہوئی تھی لیکن پھر سیم کرن کے کپتان بننے کے بعد انہوں نے کچھ کلوز میچز جیتے تھے لیکن اپنے آخری کچھ مقابلوں میں انہوں نے لگا تار کچھ میچز ہارا جس نے انہیں پلے آف کی ریس سے پہلے ہی باہر کر دیا پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں پائیدان پر نام گجرات ٹائٹنز کا آتا ہے چودہ میچ میں سے پانچ جیتے ساتھ ہارے اور دو میچ بارش کے قرارن رد ہو گئے ہیں بارہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ آٹھویں پائیدان پر بنے ہوئے ہیں گجرات ٹائٹنز بھی آفیشلی پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں جیسے کی ہم نے کہا کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم چودہ پوائنٹس کی ضرورت ہے اور گجرات کی ٹیم کے اب سارے میچ ہو چکے ہیں اور گجرات بھی صرف بارہ پوائنٹ تک ہی پہنچی ہے اسی لئے گجرات پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں پائیدان پر لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم آتی ہے چودہ میں سے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم ففت پوزیشن پر ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ میچ میں دلی کے خلاف ہار سے انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا تھا وہ اپنے دم پر پلے آف میں پہنچ سکتے تھے لیکن اس ہار سے وہ پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئے تھے لکھنو اپنا دونوں میچ جیت کر سولہ پوائنٹس کے ساتھ پلے آف میں کوالیفائی کر سکتے تھے لیکن اس ہار سے ان کا وہ سپنا ٹوٹ چکا تھا حالانکہ یہ ٹیم اپنا لاسٹ میچ ضرور ممبئی کے خلاف جیتی لیکن اس ٹیم کے صرف چودہ انک ہی ہو پائے اور اس ٹیم کی نیٹ رن ریٹ بھی سی ایس کے اور آر سی بھی سے کم ہے تو ایسے میں یہ ٹیم بھی اب ایلیمنیٹ ہو چکی ہے پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے پائیدان پر نام دلی کیپٹل کا آتا ہے جنہوں نے چودہ میں سے چھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے پائیدان پر ہے لکھنو کے خلاف جیت سے دلی کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہے یہ ان کا آخری میچ تھا اور بھلے ہی وہ چودہ پوائنٹس حاصل کر سکے ہیں لیکن کیونکہ ان کا نیٹ رن ریٹ سی ایس کے اور آر سی بھی دونوں سے خراب ہے اسی لیے وہ بھی پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئے اور اب یہ آفیشلی اناؤنس بھی ہو چکا ہے وہی آر سی بی کے خلاف اس ہار کے بعد چین نئی سپر کنگز پوائنٹ ٹیبل میں پانچوے پائیدان پر آ گئی ہے چودہ میں سے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ بھی سی ایس کے پلی آف سے باہر ہو گئی ہے کیونکہ ان کا نیٹ رن ریٹ آر سی بی سے کم ہے سی ایس کے کو کوالی فائی کرنے کے لیے دو سو ایک رن بنانے تھے لیکن آر سی بی نے انہیں ایک سو ننیانبے رنوں پر ہی روک لیا اسی کے ساتھ سی ایس کے کا بھی پلی آف میں کوالی فائی کرنے کا سپنا ٹوٹ گیا سی ایس کے اب آفیشلی پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئی ہے وہی پوائنٹ ٹیبل میں چوتھے پائیدان پر اب نام روائل چیلنجرز بینگلورو کا آتا ہے چودہ میں سے ساتھ مقابلے جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ کے ساتھ میں چوتھے پائیدان پر ہے سی ایس کے کے خلاف جیت سے وہ نہ صرف چوتھے پوزیشن پر آئے ہیں بلکہ پلی آف کے لیے بھی کوالی فائی کر گئے ہیں آر سی بی کے سامنے بھی آخر خار کیوں لگ گیا ہے اور ہمیں چوتھی ٹیم بھی مل گئی ہے جو پلی آف کے لیے کوالی فائی ہوئی ہے اور وہ ہے آر سی بی کوالیفائی کرنے کے لیے آر سی بی کو سی ایس کے کو دو سو رنوں کے اندار روکنا تھا اور وہ یہ کر پائے آر سی بی کی یہ لگاتار چھٹی جیت ہے اب چیمپئن بننے کے لیے انہیں اور لگاتار تین میچ جیتنے ہیں ایسا کمبیک ہم نے آئی پی ایل کے اتحاس میں شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا کیونکہ آر سی بی نے اپنے پہلے سات مقابلے میں چھ مقابلے ہارے تھے لیکن اس کے بعد آر سی بی نے جو کمبیک کیا وہ صدیوں تک یاد رہے گا سی ایس کے اور آر سی بی دونوں کے چودہ پوائنٹ ہے لیکن کیونکہ آر سی بی کا نیٹ رن ریٹ سی ایس کے سے اچھا ہے اس لیے وہ کوالیفائی کرنے میں سفل رہے پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے پائیدان پر نام راجستان روائلز کا آتا ہے تیرہ میں سے آٹھ جیتے پانچ ہارے سولہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم فی الحال تیسرے پائیدان پر آ گئی ہیں ان کے سامنے بھی پہلے سے کیوں لگ چکا ہے پلی اون آف میں جگہ بنانے کے لیے جیسے ہم نے کہا سولہ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور راجستان آلڈی سولہ پوائنٹ پر ہے اب ان کا ایک میچ باقی ہے وہ جیتیں گے تو وہ سیدھے سیکنڈ پوزیشن میں چلے جائیں گے اور جیسے کی ہم نے بتایا ٹاپ دو ٹیم کو دو چانس ملتے ہیں فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے ایسے میں راجستان کو کے کے آر کے خلاف اپنا آخری میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا پوائنٹس ٹیبل کے دوسرے پائیدان پر نام سنرائزرز ہیدر آباد کا آتا ہے چودہ میں سے آٹھ جیتے پانچ ہارے وہی ایک میچ بارش کے چلتے رد ہوا ہے سترہ پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ٹیم دوسرے پائیدان پر آ چکی ہے سنرائزرز ہیدر آباد کی ٹیم پہلے سے ہی پلے آف میں پہنچ چکی ہے باقی اب وہ ٹاپ ٹو میں جگہ بنا سکتی ہے اس میچ کو جیت کر انہیں بڑا فائدہ ہوا ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اور اگر راجستان کی ٹیم اپنا اگلا میچ ہار جاتی ہے تو ہیدر آباد کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں سیکنڈ پوزیشن میں رینک کرے گی اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہیدر آباد کو فائنل میں پہنچنے کے لئے دو موقعیں ملیں گے پوائنٹس ٹیبل میں پہلے پائیدان پر نام کولکاتا نائٹ رائیڈر کا آتا ہے تیرہ میں سے نو مقابلے جیتے ہیں اور اب انیس پوائنٹ کے ساتھ میں یہ پہلے پائیدان پر ہے ایک مقابلہ اب بھی کھیلنا ہے لیکن اب اونفیشیل اعلان ان کا بھی ہو گیا ہے انیس پوائنٹ کے ساتھ میں یہ پہلی ٹیم بنی تھی پلے اونف میں جگہ بنانے والی اونفیشیل اعلان کر دیا گیا ہے دوستو کل ملا کر کولکتا راجستان ہیدر آباد اور آر سی بی نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے اور ہم وہ چار ٹیم بھی مل گئی ہے جو پلے آف کھیلیں گے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ دوسرے پوزیشن میں کون سی ٹیم آئے گی ہیدر آباد یا راجستان اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کرے